یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ ذی وہب لی علی الكبر اسماعیل و اسحاق تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بھڑاپے کی عمر میں مجھے اسماعیل اور اسحاق دیئے یہ آپ جیسے جو نوجوان لوگ ہیں وہ اس تکلیف کا کبھی احساس کاری نہیں سکتے یہ ذرا پوچھیں ابراہیم علیہ السلام ستاسی سال کی عمر جب ان کی ہوئی ہے نا ایٹی سیون ایئرز تو پہلا بچہ پیدا ہوا ہے ہاں جی اسماعیل اور جب نائنٹی نائن ایئرز ان کی عمر ہوئی ہے اور بچے کی عمر بارہ سال تو حکم آگیا ہے سورہ اصافات میں ہے کہ اب اسے قربان کرو تیار ہوگے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو والد ہے اسحاق وہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں یہاں سے آپ کو ترتیب بھی پتا چل گئی کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں اور اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں تو وہ ابراہیم علیہ السلام شکر ادا کر رہے ہیں کہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں نائنٹی ایرز کی ایج میں اولاد ہو رہی ہے تو تمام طریفیں اس اللہ کے لیے کہ اس نے اس بڑاپے میں مجھے اولاد دے دی ہے اور اس عمر میں عورت بھی بوڑی اللہ تعالی نے اولاد دے دی حضرت سارہ کو بے شک میرا رب سننے والا ہے دعاوں کا حضرت سارہ بوڑی ہو چکی تھی لیکن حضرت حاجر جو تھی یہ لفظ حاجرہ غلط ہے حاجر وہ ینگ تھی ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور بعد میں ظاہرہ وہ جیلیسی فیکٹر بھی تھا دونوں بیویوں کا اس کا سلوشن اللہ تعالی نے یہی نکالا کہ ان کو آپ مکہ کے پاس ٹھہرائیں ظاہرہ اللہ کا ایک پلان تھا وہاں بنو اسماعیل کو آباد کرنا ہے لیکن ریزن یہ والی بنی تھی اور حضرت جو سیدہ سارہ تھی ان کو پھر اللہ تعالی نے بعد میں ان کو بھی اولاد دے دی جو ایک ان کا ایک کمزوری ورہا ایلیمنٹ تھا وہ بھی اللہ تعالی نے دور کر دیا تو بے شک میرا رب دعاوں کا سننے والا ہے